اسلام علیکم میرے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی شلجم گوش بنانے کی ریسی پی جس کے لیے میں نے یہ تین گڑیاں شلجموں کے لیے لیتی ہیں ان کو میں نے خوب اچھے سے دھو کے اور میں نے کٹ لیا ہے تین چار پانی سے اس لیے کہ اس میں لیتا بہت ہوتا ہے اور یہ میں نے دھائی سو گرام پالک لی ہے اس کو بھی میں نے دھو کے خوب اچھے سے کٹ لیا ہے یہاں پر آئیے اس کو کہتے ہیں ہم مطلب چوٹا شلجم آپ کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ دیتی شلجم کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے والے ہوتے ہیں اور شلجم دو طرح کی ہوتے ہیں ایک بڑا شلجم ہوتا ہے ایک چھوٹا چھوٹا شلجم ہوتا ہے یہ چھوٹا شلجم ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کھانے میں بہت تیسٹی ہوتا ہے اچھا اس کے لئے میں نے 2500 گرام مٹل لیا ہے اس کو بھی میں نے خوب اچھی سے دھو کے رکھ دیا ہے اچھا جس طریقے سے میں اس کو بناوں گی وہ پوری ریسی پر آپ کے ساتھ پر شیئر کروں گی کس طریقے سے مجھے بنانا ہے اور مجھے کیا کیا مسائل اس میں ڈالنا ہے بہت ایزی ہے بنانے میں اور کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے یہ اور جاڑوں میں خاص طور پر بہت اچھا لگتا ہے سفے جاؤڑوں سے بھی اور کالی دال کی کچھلی سے بھی اب شللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ملتے ہیں اور ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں پیازika ہمیں پیاس کی پیٹا میتے ہیں ملتے ہیں اس کے بعد میں میں نے یہ ایک ٹیبل سپول لیسن نجلہ کا پیسٹ لیا ہے یہ ڈالنا ہے اس پر تھوڑا سارا لیسن نجلہ کا پیسٹ لگا ہو رہ گیا تھا میں نے پانی لیال کے تھوڑا ڈال دیا ہے اس لئے اب یہ ڈالنے کے بعد میں ہم دو تین چپ مت ماریں گے ہمیں سے زیادہ بھوننا نہیں ہے جب یہ ہمارے شلجم خوبچے سے مطلب گل جائیں گے وہ گوش بھی گل جائے گا تو پھر ہم اس کو بعد میں بھونیں گے خوبچے طریقے سے کیل pioneری ھل جام کے بعد میں ہم اچھاک پھر ہیٹوں گے پھر ڈال جمال دیا ہے پھر ہداک پھری سزی پھر ہم متسکت میں رہ گا مانیں ڈالنے کے بعد میں میںان چھوڑ کروں گا میں میں نے دیل Raspberry Raspberry بilight کے دیلنے کے لیے 3 ڈال ہےokee بارگو تو زیادہ اکنے空 کے pouvez ڈال کروسےに میں نے دیلتے ہیں سبزی میں شلجم غشت۔ پھ چھوڑ کہ اپو بھی�eme پرین کا توش بھی گوشت ہے ایک چمچ دھنیا ڈالوں گی دھنیا پودر کے کیا ہے کہ سبزیوں میں دھنیا کم ہی ڈالا جاتا ہے کم ہی ڈالیے گا دھنیا آدھا چمچ زیرہ ڈالوں گی دھنیا کے بعد میں آدھا چمچ گرم مسالہ پودر آدھا چمچ نمک ڈالوں گی ٹیسٹ کے اکاوڈنگ بات میں چیک کر کے اور دل جائے گا مکس کرنے کے بعد میں تھوڑا چھوڑا پانی ڈال کے اس کو کم سے کم پانچ سیٹیاں دیں گے مدھن کا کیا ہوتا ہے کہ پانچ سیٹیوں میں کم سے کم سا سیٹیوں میں گلتا ہے ڈال دوں گے میں اس میں آدھا گلاس پانی پانی ہمیں زیادہ ڈالا نہیں ہے پانی جو بہت پالک چھوڑتی ہے ہمارا شلجم بہت پالک چھوڑتا ہے اور پیاس بھی پالک چھوڑے گی اس لیے میں نے زیادہ پانی نہیں ڈالا ہے اچھا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج ہی میرے ریسی پر کیسی لگی اب پانی ڈالنے کے بعد میں میں اس کو ڈھکن کر لگا دوں گی اور پانچ سیٹیوں کا ہم انتظار کریں گے پانچ سیٹیوں کے آنے تک پانچ سیٹیوں کے بعد میں مجھے اس کے اپیلیشن نہیں نکالنا ہے اسے میں دم لگا دینا ہے تاکہ ہمارا گوش بھی خوبچے سے گل جائے اور ہماری پالک اور یہ شلجم جو یہ بھی خوبچے سے گل جائیں اب ہمارے شلجم گوش میں پانچ سیٹیوں آ چکی ہیں اب کھول کے میں چیک کرتی ہوں بہت اچھے خوبچے سے گل جائے گا میں نے سیٹی کو نہیں نکالا تھا اس کے پریشر کو اسے میں نے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب میں گیس کی فلم کو آن کر دوں گے میں نے گیس کی فلم کو آف کر دیا تھا اب میں اس کو چیک کر کے دیکھتی ہوں گوشت کو کہ ہمارا گوش گلہ یا نہیں گلہ پانی بھی بہت اچھے سے خوش ہو گیا ہے اور بہت اچھے خوبچے سے گل جائے اچھے پانی سے کھول کیا ہے مبینے آپ shadow خوشیک کرتے ہیں 達صور بڑاؐ اس میں پتے نہیں ہوتے ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ پتوں والا ہوتا ہے اس میں پتوں کی جگہ ٹیمارٹر اور پالک ڈالی جاتی ہے اس میں ہمٹی باٹر نہیں ڈالتے ہیں بس اس میں پالک زیادہ پڑتی ہے اور اس کی یہ کلو پہ نہیں آتا ہے ہمارے یہاں تو گھڑیاں بن کے آتے ہیں لیکن بعض جگہوں پہ یہ کلو پہ بھی بکھتا ہے اچھا یہ جاڑوں میں بہت اچھے لگتا ہے مکہ کی روٹی سے بھی جانڑوں میں بہت اچھے لگتا ہے اس میں چار ہلی مرچے ڈال دوں گی لیکن میں اس کو موٹا موٹا ڈال گوں گی زیادہ باری بارک نہیں کٹتا ہے اگر بچوں کے موہ میں آ جائے تو آپ نکال سکتے ہیں چمچ مرچے ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو چمچ سے کھوچے سے مکس کر دیں گے تاکہ اس کو یوں پکانا ہے کہ ہماری جوہری مرچوں کا فیلیور ہے یہ بہت اچھا آتا ہے مکہ کی روٹی سے بھی جانڑوں میں بہت اچھا لگتا ہے یہ سلتم گوشت جوڑ ہے مکہ کی روٹی سے بہت اچھا مکہ گوشت ہے گووشت ہے ساکھ گوشت ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ ضرور بنایے گا ضرور ٹرائے کریے گا بڑوں کو بچوں کو سب کو بہت پسند آئے گا اچھا میں اس کو جب تک بھونوں گی جب تک لگیا پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا تھا پاری ڈال کے جتا بھی ہمیں ڈالنا ہے پتہ رکھنا ہے گاڑا رکھنا ہے پھر اس کو ہمیں ڈیش آؤٹ کر لیں گے اب ہمارا شلڈم گوشت خوب اچھی سے تیار ہو گیا ہے بہت اچھی کھل بوا رہی ہے بھون کے بھی تیار ہو گیا ہے ایک دم مطلب گھٹ سا گیا ہے دیکھئے گا ایک دم بلکل گھٹ گیا ہے ہمارا شلڈم گوشت جتنا گھٹا ہے یہ جتنا چکنا ہوتا ہے بھونتے بھونتے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے سابو سابوٹ نہیں رہنا چاہیے بہت سے شلڈم خراب ہوتے ہیں وہ سابوٹ رہ جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں اچھا آپ اس بات کا دھیانا کیے گا کہ شلڈم جب بھی آپ پہلے تو آپ دھونے تھے پہلے اس کو خوب اچھے سے مطلب دھونے اس میں ریتا بہت ہوتا ہے اگر رہتا ہے اگر اس میں زیادہ آجائے ہمارے موں میں تو ہمارے سابوٹ رہ سالن کا مضا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کم سے کم چار پاک پانی اس کو دھوئیے گا جب یہ پکائیے گا اس کو اب ہمارا خوب اچھے سے بھون گیا ہے ہمیں اس میں تھوڑا ڈالوں کی پانی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ زیادہ مطلب اس میں پانی ڈالیں یا کم ڈالیں لیکن زیادہ پانی بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس میں اور زیادہ پانی بھی اچھا نہیں لگتا ہے خوش خوشک سے اچھا نہیں لگتا ہے وہ گرے میں مطلب زیادہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں جو دھوئیے گرے میں نوالی ٹکتے بھی جائیں ہم اس میں آدھا گلا سپانی اٹ کروں گی آدھا گلا سپانی میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے پانی اٹ کرنے کے بعد میں ہم اس کو خوب اچھے سے مچ ماروں گی اور مارنے کے بعد میں اس کو خول کھولانے کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اچھا اس میں حردھنیا کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے اچھا دس میں فیلیور آتا ہے مدہ آتا ہے وہ ہری مرچ کا آتا ہے اگر آپ کے پاس حردھنیا ہو تو آپ ڈال سا ہے نہیں تو آپ اس کو اس کی پڑ سکتے ہیں میں نے حردھنیا کی استعمال نہیں کیا اس میں صرف حری مرچوں کا کیا ہے اس کا فیلیور بہت اچھا آتا ہے اس میں ہمارا شلیم گوش تیار ہو چکا ہے دیکھیں کہ خوب اچھے سے پک رہا ہے اب میں اس کو گیس کی فیلیم کو آف کر دوں گی اور میں اس کو ڈشاہ ہوت کروں گی دیکھیں گا گرم گرم ہمارا شلیم گوشتہ ہی آ ہے آپ ضرور بنائیے ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت پسند آئے گا بچے بڑے سب لوگ بہت پسند کریں گے